نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں دی گئی جانگھری سبھی کے لیے نہیں ہے اور یہ ویڈیو تھوڑی سی بورنگ بھی ہو سکتی ہے کل کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس پر دو کمنٹ آئے ہیں جنہیں پڑھ کر مجھے لگا کہ یہ ویڈیو بنانی چاہیے ان پر لکھا ہے کہ آپ تو بزنس کو ختمی کر دیں گے اور دوسرا کمنٹ آیا ہے کہ آپ ریٹ کے ریٹ پر ہی اسے بیچ دو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پروفٹ مارجن کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے کون سے دخندار ہے جو کسی بھی پروڈکٹ کو مہنگے سے مہنگا بیچ سکتے ہیں اور کن دخنداروں کو پروڈکٹ کو جب کمپیٹیسن ہو تو بالکل ہی بیس پیسے تیس پیسے کے مارجن پر بیچنا پڑتا ہے آپ کی دخان اگر چھوٹی ہے دخانانوں کے بیچ میں ہیں کمپیٹیسن فیس کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے نکلیں گے ان سب کی جانگاری آج میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو دینے کی کوسس کروں گا بات ختم ہوتے ہوتے آپ جان جائیں گے کہ جو دخندار مہنگے دام پر پروڈکٹ بیچتے ہیں اور ان کا پروڈکٹ کو بیچتا ہے وہ کیسے بکتا ہے اور جو ہول سیلر اور سیلسمن صرف پچاس پیسے کا پروفٹ رکھ کر ہی ہمیں سامان دیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پیسہ کیسے کمار لیتے ہیں کیا کوئی دخندار ہول سیلر سے زیادہ پیسہ کمار آئے جبکہ دخندار کا مارجن دس سے پندرہ پرسینٹ کا ہے اور ہول سیلر کا ایک سے پانچ پرسینٹ کے بیچ کا تو یہی ساری جانگاری کے لیے اب میں چلیے ویڈیو کا شروع کرتا ہوں ان دو کمنٹ سے ہی شروع کرتے ہیں یہ جو کمنٹ ہے لوئے کا جو جونہ یعنی کی اسکربر ہوتا ہے اس پر آئے ہیں ایک اسکربر ہمیں پانچ روپے کا پڑ رہا ہے ساڑھے چار روپے کا بھی پڑ جاتا ہے اور اسے ہم پچاس پرسینٹ کا پروپٹ رکھ کر بیچتے ہیں یعنی کی دس روپے کا تو جن دکانوں پر یعنی کی جن کے آس پاس دکان نہیں ہے اور گراہ کھنی دکانوں پر آتے ہیں وہ اسے جس ریٹ میں چاہے بیچ سکتے ہیں اور ان کا سامان بک بھی جائے گا لیکن میں نے کل جیسا کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس ساڑھے چار روپے پانچ روپے والے اسکربر کو چھین روپے میں بیچ سکتے ہیں اور میں بھی بیچ رہا ہوں تو یہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے پروپٹ کیسے آتا ہے آج اسی کا نچوڑ دیکھ لیں ایک چار روپے کا اسکربر جو کی ہول سیلر کو پڑتا ہے وہ اسے ساڑھے چار روپے میں دیتا ہے اگر ہول سیلر بھی چاہے تو وہ اس پر صرف پچاس پیسے کیوں رکھے گا اس پر تو ابھی ساٹھ پرسینٹ کا مارجن باقی ہے اور وہ چاہے تو اس پر اپنا دس پرسینٹ پیس پرسینٹ کا مارجن یعنی کہ وہ چھین روپے میں بھی اگر پروڈکٹ کو دے تو ابھی تو ڈیٹیلر اسے خسو کر لے گا اگر وہ اسے سیلس مین کو دیتا ہے چھین روپے میں اور سیلس مین اسے آگے دکان کو یعنی کہ جو دکندار ہوتے ہیں انہیں سات روپے میں سیل کرے تو دکندار تب بھی ہس کر اس پروڈکٹ کو لے گا کیونکہ سات روپے پر تین روپے یعنی کہ تیس پرسینٹ کا پروپٹ ہو رہا ہے لیکن ہول سیلر ایسا کیوں نہیں کرتے وہ صرف پچاس پیسے کا مارجن رکھ کر ہی اسے کیوں دے دیتے ہیں اور سیلس مین بھی کیوں نہیں کرتا چلو ہول سیلر کو تو لگتا ہے کہ میں جتنا دام پر پروڈکٹ بیچوں گا میرے پروڈکٹ زیادہ بھی کہیں گے لیکن سیلس مین کے پاس تو لیمیٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ پھر بھی پچاس پیسے ہی رکھ کر کیوں دیتا ہے اس کے پیچھے کا جو بجنس مہت ہے جو بجنس سیکریٹ سے بس وہی سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے کچھ کرانے کی بڑی دکان بھی دیکھی ہوگی ان پر کیا ہوتا ہے وہ جو سامان لاتے ہیں مان لیجئے دالہ سی روپے کلو ہے وہ اس دال کو صرف نبی روپے کلو میں بیچ دیتے ہیں کافی دکاندار تو ایسے ہیں جو صرف پچاسی روپے کلو میں بیچ رہے ہیں اور لوگ انہیں مینی ہول سیلر کہتے ہیں اور اگر آپ کے یہاں پر بھی آس پاس ایسے دکان ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ دن میں تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار روپے تک کی بکریک ہو جاتی ہے اور ایسی دکان ہیں یعنی جو مینی ہول سیلر کی دکان ہیں ہول سیلر کی دکان کی بات نہیں ہو رہی ہیں وہ لوگ جو صرف پانچ سے سات پرسینٹ کا پروپٹ رک کر بیچ رہے ہیں اگر وہ اون روڈ پر دکان کر رہے ہیں تو ایک ایک لاکھ روپے روز تک کی ان کی سیل ہو رہی ہے وہ دس پرسینٹ کا پروپٹ رک کر یا چالیس پچاس پرسینٹ کا پروپٹ رک کر کیوں نہیں بیچ رہے یہی سمجھنے والی بات ہے پہلا ایک جامپل اس لوہے کے جونے کا ہی لے لیتے ہیں لوہے کا جونہ جو کی ساڑھے چار روپے سے پانچ روپے کے بینچ ہمیں پڑ رہا ہے جسے ہم پانچ روپے مان کر چلیں گے اس ایک جامپل کو دینے سے پہلے میں ایک چیز اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے آس پاس کے جو گراہ ہے آپ کا گراہ بیس تین ہجار لوگوں کے آس پاس کا ہے اگر آپ گاؤں میں دکان کرتے ہیں اور آپ کے گاؤں کی آبادی تین ہجار روپے ہیں کیونکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد گاؤں کے کسی بھی کونے سے لوگ آپ کی دکان پر ہی آئیں گے سامان لینے اگر آپ کے پاس تین ہجار کی آبادی تک کا چھیت رہے آپ گاؤں میں ہو سہر میں ہو خالونی میں ہو تو یہ بجنس کی ٹرکس آپ کے لئے ہیں ورنہ آپ انہیں نہ اپنائے کیونکہ آپ کا پروفٹ مارجن گھٹ جائے گا اور وہ لیمٹڈ لوگ ہی ہیں جن سے آپ پروفٹ کماتے ہیں تو آپ کو زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا اب جو تین ہجار لوگوں کے آس پاس کی آبادی والے دکانیں ہیں وہ اسے دھیان سے سمجھ لیجئے اگر وہ اون روڈ بھی ہے اور اتنے لوگ ان کے پاس آ سکتے ہیں ایک اسکربر جو پانچ روپے کھاتا ہے مجھے دس روپے بیچتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کیوں آئے گا وہ اپنے پاس کی دکان سے ہی سامان کو لے لے گا لیکن اگر آپ نے پانچ روپے کے اس پروڈکٹ کو چھین روپے کا بیچا تو ایسا کوئی نہیں کر رہا ہے اور جب آپ ایسا کریں گے دیرے دیرے آپ کی پبلیسٹی ان کے ماؤت سے جو ماؤت پبلیسٹی ہوگی اس سے آپ کی پہچان بن جائے گی اور لوگ یعنی کی کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جہاں ایک مہینے میں دس روپے کے حساب سے اس پروڈکٹ کو بیچ رہے تھے آپ کا پروڈکٹ ایک دن میں بک جائے گا اگر ایک مہینے میں ہم چلو ایک کی جنگہ دو پتے لگا کر چلے یعنی کی آپ کا جو پروفٹ مارجن تھا وہ ستر دنی ایک سو چالیس روپے ہوا جب آپ دس روپے کے حساب سے بیچتے ہیں لیکن اگر آپ چھین روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں تو آپ کا پروفٹ مارجن ہوا سترہ روپے اور آپ کے ایک سے دو پتے لوگوں کو پتا سلنے کے بعد ایک دن میں بک جائیں گے اگر آپ پینتیس روپے روج کا بھی حساب لگا کر چلے تو آپ کے بڑے آرام سے ہجار بارہ سو روپے مہینے میں بنیں گے تو کہاں تو آپ کے ڈیڑھ سو روپے بن رہے ہیں جب آپ دس روپے کا پروڈکٹ بیچتے ہیں اور جب آپ چھین روپے کا کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو آپ کے ہجار بارہ سو روپے بنتے ہیں بس اسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنے حساب سے مہت لگایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں پر کس کیٹیگری کے گراہ ہے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ کس طرح کا پروڈکٹ خریدتے ہیں یہ آپ کے ہاں چل جائے گا یا نہیں چلے گا اپنے آس پاس کی دکانوں کو دیکھئے اپنے آس پاس کے گراہ کو دیکھئے دیکھئے سستہ دینے پر آپ کو کیا پائدہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ اس طرح کا خام شروع کریے آپ خود دیکھئے جب آپ کسی دال کو اسی روپے کی لاکر ایک سو دس ایک سو پندرہ روپے کلوں میں بیگتے ہیں ایسا تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اسی دال کو اسی روپے میں لاکر پچاس چی سے نبی روپے کے بینچ میں بیگیں گے تو آپ کی بکری کتنی بڑھ جائے گی جہاں آپ کا دال کا ایک کٹہ دو سے تین دن میں نکلتا ہے وہیں اگر آپ کے دو سے تین کٹے ایک دن میں نکلے یہ آپ کی آبادی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کی ہول سیلر کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں وہ صرف ایک روپے دو روپے کلوں رکھ کر دال پر لے لیتے ہیں لیکن ان کی دال کتنی بکتے ہیں دس کٹے بیس کٹے تیس کٹے کوئی اوسط نہیں ہے وہ کتنا نکال دیتے ہیں اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سستے داموں پر دے رہے ہیں اگر وہ بھی دس پندرہ روپے رکھ کر دینے لگے تو کون ان سے خریدے گا اور کتنی دال بکے گی بس اسی طرح سے ہمیں سوچنا ہے اور ہر پروڈکٹ پر مارجن رکھ کر بیچنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ پروڈکٹ دکان میں آئے گا جتنی جلدی جائے گا جتنی جلدی پھر سے آئے گا پھر سے جائے گا یعنی کہ سائیکل ایسی ہونی چاہیے جو پروڈکٹ ہماری دکان پر آ رہا ہے وہ برابر بکتا رہے بار بار آتا رہے بار بار جاتا رہے پروڈکٹ چاہے کتنا ہی کم ہو وہ پروڈکٹ جن پر آپ ہر دکاندار کے حساب سے پروڈکٹ مارجن رکھ کر بیچ رہے ہیں ان کے مقابلے ان سے آٹھ گناہ سات گناہ کم پروڈکٹ رکھ کر اگر آپ سامان کو بیچتے ہیں اور وہ سامان مہینے میں لگتا رو جانا بکتا ہے تو آپ حساب لگا لی جائے گا ان دکانداروں کے مقابلے آپ کا پروڈکٹ دس سے بیس گناہ جیادہ ہوگا دس سے بیس گناہ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ سو روپے کماتے ہیں تو آپ کی انکم ہجار روپے ہو گئی جہاں آپ سو روپے کمارے تھے وہاں ہجار روپے اب آپ کی انکم کتنی ہے اس میں آپ دس گناہ کی ملٹیپلائی کر لیجئے اگر آپ چھیں ہجار بھی کماتے ہیں تو آپ کی انکم ساٹھ ہجار روپے مہینہ ہو جائے گی بس آپ کو اپنی لوکیشن اپنے کسٹمر کی کیٹیگری یہ دیکھنی ہے اور اس رول کو اپلائی کر کے آپ ایکسپریمنٹ کے طور پر دیکھ لیجئے نتیجے حیران کرنے والے ہی ملیں گے تو دوستو بس اتنا سا ہی آپ کو بتانا تھا اگر جانکاری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پر اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کو آگے بھی ملتا رہے گا